آپ نے قیامت کے دن بھی ان کو زندہ کرنا ہے آج ان کو زندہ کر دے تاکہ آج کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ زندہ کرتا ہے اللہ کے نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو زندہ کر دیا مفسرین لکھا ہے کہ تقریباً دس ہزار لوگ تھے اور یہ واقعہ سنا کر صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جہاد میں موت ہے میدان جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے اللہ فرماتے ہیں جہاد میں موت نہیں ہے موت اللہ کے حکم میں ہے تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے اللہ بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ تمہاری ہر بات کو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے جب جہاد پہ جاؤ گے تو ظاہری بات ہے پیسہ بھی تو خرچ ہوگا اسلحہ خریدنا ہوگا اور بہت سارے ضروریات ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نام پر پیسہ خرچ کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے کیونکہ قرض واپس کیا جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی واپس کروں گا اور کئی گناہ بڑھا کر کروں گا پھر ایک واقعہ اور یہاں بیان ہوا بنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک بستی تھی اس پر دشمن نے ایک کافر بادشاہ جالوت اس نے حملہ کیا ان کے گھروں کو گرا دیا ان کے بچوں کو قتل کر دیا بعض کو گھروں سے نکال دیا اب وہ بستی والے بڑے پریشان تھے ایک دن آئے اللہ کے نبی کے پاس اس زمانے کے جو نبی تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کا حکم دے تاکہ ہمیں کافروں کے خلاف لڑے تو ان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم نہ لڑو ان کا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہماری اولادوں کو نکال دیا گیا تو ہم تو لڑیں گے وہی ہوا جب جہاد کا حکم آ گیا بہت کم لوگ تیار ہوئے باقی مکر گئے اب جو تیار ہوئے تھے انہوں نے بھی بحث شروع کر دی ان کا جی آپ ہمارا کوئی امیر بنا دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں تو اس نبی نے فرمایا کہ تمہارا امیر تعلوت کو بنایا گیا ہے تعلوت غریب آدمی تھے اب انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ جی تعلوت کو امیر کیوں بنایا گیا وہ تو غریب ہے ہمیں یا ہم میں سے کسی اور کو بنایا جاتا کیونکہ ہمارا پاس مال ہے اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعلوت کو اللہ نے امیر اس لیے بنایا ہے کہ بستتن فی العلم والجسم کہ ان کو جہادی علم بھی ہے اور ان کا جسم بھی مضبوط ہے میدان جہاد میں مالداری نہیں چلتی وہاں تو میدان کے جنگ کے جیتنے کے گر آنے چاہیے اور اپنا جسم بھی مضبوط ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خود پیچھے بیٹھے اور اپنے فوج سے کہے تم لڑو ایسا تو نہیں ہوتا کہنے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے مان لی کوئی نشانی بتاؤ جس سے پتا چلے کہ واقعی تعلوت کو ہمارا امیر بنایا گیا تو ان نبی نے فرمایا کہ بلکل ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا ایک صدوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے وہ جعلوت نے جاتے ہوئے وہ ساتھ لے لیے اب یہ پریشان تھے کہ جب بھی یہ لڑائی کرتے تھے اس صندوق کو آگے رکھتے اللہ اس کی برکت سے فتح دی دیتا تھا اب ان کے پاس وہ تھا نہیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ صندوق تعلوت کے گھر خود بخود پہنچ جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارا امیر بنایا انہوں نے کہا جی ٹھیک اب وہ جو جعلوت لے گیا تھا تو جہاں اس نے وہ صندوق رکھا وہاں بیماری پھیل گئی اب وہ بڑا پریشان اس نے کہا اسے کسی اور شہر میں لے جاؤ جب دوسرے شہر میں لے گئے تو وہاں بیماری پھیل گئی چار پانچ شہروں میں اس نے گھمایا تو وہاں بیماری پھیل جاتی اس نے کہا اب اس کو کہیں چھوڑ دو انہوں نے کہا جی کیسے چھوڑیں انہوں نے کہا بس وہ اللہ کی طرف سے فرشتے ان بیلوں کے اوپر انہوں نے صندوق رکھا اور ہاں کے دیا کہ جہاں مرضی لے جائے ہماری جان چھوٹے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا وہ فرشتے اس بیل کو پکڑ کر سیدھا تاہود علیہ السلام کے دروازے پہ لے آئے یہ دلیل تھی کہ یہ آپ کے امیر ہیں اب چل پڑے اب جب چلے تو راستہ چلتے چلتے نہر آئی تو فرمایا کہ اب اس نہر پہ تمہارا امتحان ہے پیاس بڑی لگی ہے لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں جو یہاں سے پانی پیے گا میرے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا ہاں ایک چلو اگر پانی پی لے تو اس کی معافی ہے اگر زیادہ پانی پیے گا تو پھر جہاد میں نہیں جا سکتا اکثر لوگوں میں پانی پی لیے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اب جب یہ آگے پہنچے نہر پار کر کے میدان جہاد میں پہنچے تو راستے میں کچھ پتھر تھے وہ پتھر بول پڑے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ اے دعوت ہمیں اپنے پاس رکھ لے ہم تیرے کام آئیں گے پتھر بول پڑے اب دعوت علیہ السلام نے پتھر اٹھائے جہم میں رکھ لیے آپ کے چھے بھائی تھے دعوت علیہ السلام کے باقی سارے لمبے قد کے تھے دعوت علیہ السلام اکیلے جو چھوٹے قد کے تھے اس لئے آپ کے والد نے آپ کو پیچھے رکھا اب جب وہاں میدان جہاد میں پہنچے تو بعض تو ہمت ہارنے لگے کہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں کافر بہت زیادہ ہیں کیا بنے گا تو اس پہ بعض جن کا ایمان مضبوط تھا انہوں نے کہا دارو نہیں ثابت قدم رہو کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرتا بی ازن اللہ کتنے موقع تاریخ انسانی میں آئے ہیں کہ چھوٹی سی جماعت نے بڑی جماعت کو شکست دی اور یہ شکست اسلح کے زور پہ نہیں اللہ کے حکم سے دی تو اس لئے تم بشک تھوڑے ہو اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے والے تھے ان کی تعداد بھی تین سو تیرہ تھی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ کی گنتی کروائی تو آپ کو بتایا گیا کہ تین سو تیرہ ہیں تو آپ نے فرمایا مبارک ہو اس لئے کہ جالوت کے مقابلے پر تین سو تیرہ تھے ان کو فتح ہوئی ہم بھی کافروں کے مقابلے پر تین سو تیرہ ہیں ہمیں بھی فتح ہوگی اب جب لڑائی شروع ہوئی تو جالوت جو بادشاہ تھا اس نے سارا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا جس کو زیرہ بھی کہتے ہیں ہیلمٹ بھی ہے سارا پہن کے تلوارے نیزے ہاتھ میں رکھا گیا کہتا ہے کون ہے جو مقابلے پر آئے گا میرے صرف پیشانی اس کی ننگی تھی باقی سارا لوہے میں غرق تھا تو جو تعلوت تھے جو امیر جہاد تھے انہوں نے دعوت علیہ السلام کے والد سے کہا آپ کے بیٹے کہا ہیں انہوں نے چھے بیٹے آگے کر دیئے وہ لمبے قد کے تھے انہوں نے کہا نہیں تمہارا کوئی اور بیٹا بھی ہے وہ کیدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ چھوٹے قد کا ہے فرمایا اسی کو بلاؤ کیدھر ہے اب آپ دعوت علیہ السلام آگے آئے انہوں نے کہا لڑو گے تو دعوت انہوں نے کہا ہاں لڑوں گا اب تعلوت نے کہا آؤ آگے میدان پہ دعوت علیہ السلام کو فوراں وہ خیال آیا وہ پتھر جیو سے نکالے اور یوں بسم اللہ پڑھ کے جو زور سے مارا جالوت کے پیشانی پہ لگا پیچھے سے نکل گیا اور وہ وہیں مر گیا جو ہی ان کا بادشاہ مرا باقی سارے کافر بھاگ گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں فتح دیا کرتے ہیں اور پھر فرمایا وقتل دعوت جالوت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا پھر اللہ نے دعوت علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی نبوت بھی دی اور بھی علم دیا جو اللہ نے چاہا یعنی زیرہ بنانے کا علم دیا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا یعنی کمزور لوگ طاقتور کے مقابلے پہ نہ آتے تو پھر دنیا میں فساد ہوتا جو طاقتور ہوتا وہ جو مرضی کرتا رہتا لیکن اللہ نے ایک جذبہ جہاد رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے کمزور لوگ بھی جب اٹھتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دیتے ہیں تو جہاد اب دیکھیں نا کافر ایک جملہ کہتے ہیں آج کل مشہور کیا ہوا ہے وہ جی کون سا جہاد ہے یہ تو فساد ہے یہ جملہ غلط مشہور کر رکھا ہے کافروں نے اصل میں جہاد فساد کو ختم کرتا ہے اس لئے انہوں نے جہاد کو فساد کہنا شروع کر دیا کیونکہ جہاد فساد کو ختم کرتا ہے دوسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں جو ہم نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اب جو نہیں مانتے کہ رسول نہیں ہیں ان کو غور کرنا چاہئے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ میں کیسے سنا دیا تالوت اور جالوت کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا پھر وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا کہ دس ہزار لوگ مر گئے پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ مکہ میں رہنے والے شخص نے کیسے تمہیں سنا دیا اللہ فرماتے ہیں آپ کا یہ واقعات سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ آپ کو بتاتا ہے آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین و العقبت للمتقین